اسلام علیکم پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر گوڈ مارننگ تو اس لئے آج ہم نے اپنے شوفر جو گیس بلائی ہیں وہ سکین ایکسپرٹ ہے اسٹیٹک فیزیشن ہے آپ کو ان سے ملواتے ہیں ان کا نام ہے سمیرہ نظیر جی اسلام علیکم سمیرہ کیسے ہیں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اچھا سمیرہ آپ کی ما شاء اللہ بھی سکین بھی گلو کر رہی ہے کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ جی سکین ایکسپرٹ ہمارے ساتھ پیٹھی ہوئی ہیں تو یہ بتائیں کہ جو اتنا آپ کا سکین اس ویدر میں گلو کر رہا ہے اب میں آپ کے ہینڈز پہلے میری نظر اس پہ گئی کیونکہ ہمارے تو ہینڈز بکل ڈرائی ہو جاتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیوں آپ مویسٹر بھی کر لو تو بھی ایک عجیب سا ٹیکسچر آ جاتا ہے تو بتائیں کہ اس کو ہم کیسے ونٹر میں اپنی سکین کو کیسے ہیلدی اور گلوئنگ رکھ سکتے ہیں آپ کی طرح جی تینکیو سو مچ اچھا سب سے پہلے تو جیسے ونٹر کا نام آئے تو ہمیں اپنے لوشن اور جو کریم سے موسٹرائزر ہیں ان کو اب ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا یا چینج کرنا پڑے گا یعنی کہ جو ہم سمرز میں یوز کرتے تھے آبیسلی وہ اس ایکسٹریم ویدر میں وہ ہی کنٹینیو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو مطلب اگر کسی کی بہت ڈرائی سکین ہے تو اب اس کو لوشن سے کریم پہ شفٹ ہونا پڑے گا ہیوی ٹیکسچر پہ بسیکلی تب جا کے آپ کی سکین موسٹرائز ہوگی تو سب سے پہلے تو ونٹر کا یہ پرابلم آ جاتا ہے پھر جب اگر سکین ڈرائی ہوتی ہو تو آپ نے دیکھو کہ رنکلز اور مطلب لوز سکین اور وہ اس طرح کرتے ہیں تو سکین اگر آپ کی اچھی موسٹرائز ہوتی رہی ہے یعنی کہ ہر فیس واش کے بعد ہر ہین واش کے بعد اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے فیس کو موسٹرائز کرتے ہیں پروپر موسٹرائزر سے موسٹرائز کرتے ہیں وہ موسٹرائزر جو آپ کی سکین کو سوٹ کرتا ہے یعنی کہ جو تھوڑا نارمل سکین والے لوگ ہیں ان کے لیے لوشن ٹھیک رہتا ہے لیکن جن کی بہت ڈرائی سکین ہے وہ کریم بیسٹ پہ آ جاتے ہیں اگر اب اپنے فیس کے ساتھ ساتھ اپنے ہ ہاتھوں کو بھی جس طرح آپ لگا رہے ہیں اپنے ہاتھوں پہ بھی لگائیں اپنے پاؤں پہ بھی لگائیں فیس ایکسپوز ہو رہا تو زیادہ کیار مانگتا ہے بٹ ہاتھ بھی ایکسپوز ہوتے ہیں پاؤں بھی ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہاتھوں اور فیس کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی کیار بھی ضروری ہے پروپر موسٹرائزر اور پروپر ایس پی ایف یعنی کہ سن بلوک اچھا ہینڈز اور فیڈ کے لیے بھی سن بلوک ضروری ہے جی دیکھیں پاؤں تو ہمارے ونٹرز میں کور ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں اتنا ڈسکس کریں گے لیکن ہاتھوں پہ ضروری ہے اویسی دیکھیں جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں میرا خود ایک ہاتھ کا ڈیفرنٹ کلر ہو گیا ہے اچھا میں بھی سوچی تھی ہاتھ کیوں تھی جلدی اچھا یہ ڈرائیو کرتے ہیں جو لوگ ڈرائیو کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ہیٹ اور سن کی وجہ سے تو ایک سائیڈ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے صحیح اچھا یہ تو آپ نے مویسٹرائزنگ کا بتایا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی اگر رنکلز آگئے ہیں تو پوٹکس کروال ہوئے ہیں اس طرح سے بہت ساری ٹریٹمنٹس آگئے ہیں ہم لوگ اس کی طرف بھی لوگ بہت جاتے ہیں تو آپ اس ویدر میں بھی ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یہ کروال لینا چاہیے اس کا بھی کوئی سپیسیفک منٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ کروانا ہے اس ویدر میں کروانا چاہیے دوسرا یہ بتا ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں جی اگر رنکلز کے آپ بات کریں تو دیکھیں جو پری میچور رنکلز پڑتے ہیں یا فائن لائنز پڑتی ہیں تو وہ بہت ایجنگ نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بندے کی بہت زیادہ ایج ہے ان لائنز کی وجہ سے تو اس لئے لوگ آتے ہیں مطلب اگر کبھی ایسا کوئی بندہ آئے اور اسے ایج پوچھتے تو وہ بڑی کام ہوتی ہے لیکن لائنز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کریں کے نہ کریں that is another debate ٹھیک ہے جی وہ depend کرتا ہے کہ پیشنٹ کیا اس کو فورڈ کر سکتا ہے کیا وہ ٹائم دے سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایسا پروسیجر ہے جو repeated ہے اچھا repeated ہے six to eight months میں آپ نے پھر سے بوٹاکس لگوانا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ compulsory یہ چیز ہے کہ آپ رنکلز یا فائن لائنز ہونے سے کیسے بچیں یا کیسے تھوڑا extend کریں کہ وہ آپ کو تھوڑی لیٹ ایجز میں ہو کیونکہ لیٹ ایجز میں تو obviously aging process start ہو ہی جاتا ہے لیکن problem وہاں start ہوتا ہے جب premature چیزیں start ہو جاتی ہیں جلدی ایج میں یہ چیزیں تو بچنے کے لیے یہ ہے کہ یہ dry skin کا problem ہے یہاں پہ oily skin والے مطلب ٹھیک رہتے ہیں ان کو acne یا وہ problem دہتا ہے لیکن ان کے فیس پہ lines یا wrinkles نہیں آتے نہیں آتے لیکن dry skin والوں کے لیے تو dry skin والے اس کو تھوڑا extend ایسے کر سکتے کہ وہ ہی بات again moisturize اور نہ صرف face کو moisturize بڑک کہ آپ کا intake بھی پانی کا ایسا ہونا چاہیے juices کا ہونا چاہیے کہ آپ کی healthy مطلب routine کھانے پینے کی ہوگی تو وہ face پہ بھی دیکھے گی basically کے لیے تو اب اگر آپ کہے کہ لگانا چاہیے کہ botox کے نہیں تو وہ ایک dermatologist یا aesthetic physician آپ کی proper history پہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کو لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے just اس میں یہ ہوتے کہ کوئی allergic تو نہیں ہے آپ اس product سے جیسے ہم botox لگا رہے ہیں اسے آپ کو allergy تو نہیں ہے یا کسی اور چیز سے allergy تو نہیں ہے پھر یہاں پہ اگر ہم diabetic کی بات کریں تو multiple pricks ہوتے ہیں basically اس میں تو diabetic کیا sugar control ہے کے نہیں ہے کیونکہ healing ہونی ہے تھوڑی بہت obviously اگر prick ہوگے تو healing کی طرف جائیں گے تو basic سی باتیں ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس میں detail لیکن again وہی بات ہے کہ میں یہ کہوں گے کہ پہلے اس سے بچے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بعد میں یہ چیزیں آپ کو time مانگتی ہیں آپ کی cost مانگتی ہیں basically ایسے ہی ہے اچھا اس کا process میں کیا use کرتے ہیں botox میں تھوڑا سا بتا ہے کیونکہ میں ویسے وہی بات ہے کہ ہماری آرڈینس اکثر ہم بلاتے ہیں skin experts کو تو وہ اس طرح کی information تو سب دے دیتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میری audience تک یہ بھی پہنچے کہ جیسے بہت سارے لوگ کے mind میں بہت ساری confusion ہوتی ہیں پتہ نہیں لگاتے کیا ہیں اس کے وہی بات آگئی جیسے اپنے کا side effects کچھ situations میں ہوتے ہیں آپ کی condition پر depend کرتا ہے لیکن آخر کیا واقعے میں جس طرح doctors کہتے ہیں یا ہم نے باہر سے منگوائے ہیں treatment وہاں سے آتا ہے بہت expensive ہے اس کے بارے میں تھوڑا اچھا دیکھیں ہم تو یہ جو ہیں vendors ان سے buy کرتے ہیں کیونکہ فارمیسی ویرا یا ان چیزوں پر یہ سیل نہیں ہوتے تو ہمیں وہ جو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسی پر یقین کرتے ہیں کہ یہ suppose korean ہے suppose american ہے کیونکہ مطلب ہمیں believe ہی کرنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوگ supplier وہاں سے لیتے ہیں جب ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس product جس پہ ہماری تھوڑی grip ہو جائے یا جس پہ ہمیں believe ہو جائے کہ یہ زیادہ اچھا مطلب feedback پہ depend کرتا ہے patient کی کہ وہ مطلب مطلب کہ ہاں وہ والا product جو تھا وہ بوٹاکس کی بات کر رہے ہیں ہاں کافی عرصہ چلا مطلب اس کا effect کافی عرصہ رہا تو اس میں بھی variations آتی رہتی ہیں تو ہم لوگ as a doctor مطلب خود choose کرتے ہیں کہ ہم جو لگا رہے ہیں وہ کتنا effect دے رہے اور کتنا long lasting effect دے رہے پھر اس پہ یہ بھی depend کرتا ہے کہ after بوٹاکس آپ وہی بات ہے اگر اپنی روٹین اچھی رکھ رہے ہیں تو جو اس کا effect ہے وہ تھوڑا زیادہ چلتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بوٹاکس لگوائیں اور آپ کہیں بس اب تو میں نے کوئی کیر ہی نہیں کرنی بلکل آپ کچھ بھی نہیں کرنی کی ضرورت پر سب ہم نے کچھ کر لیا ہے میں ہمیشہ patient کو کہتی ہوں کہ 50% clinic پہ ہم آپ کو serve کریں گے 50% آپ نے اپنی skin کو خود گھر میں time دینا ہے تو تب جا کے آپ کی skin جو ہے وہ 70 80% بہتری کی طرف جاتی ہے اپنی effort کے بغیر صرف ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا بسی کے لیے اچھا اپنے بڑا زبردست بتایا کہ واقع میں بہت سب کچھ اسی پہ وہ کر لیتی ہیں ریلائے کر لیتی ہیں میں تب ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے بوٹاکس کروا لیں گے یا ہم اچھا فیشل کروا لیں گے جو فیشل کے حوالے سے بتائیں بہت ساری لیڈیز کہتی ہیں جو آج کل ہائیڈرا فیشل کروایا زرا سا بیفیکٹ نہیں آئے پتہ نہیں کس نے کہا کہ ہائیڈرا سے جو ہے skin glow کرتی ہے یہ بہت زیادہ complaints آتی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں دیکھیں ہائیڈرا فیشل is not a treatment ٹھیک ہے just a procedure اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فیس کی ریجوینیشن ہے کلیننگ ہے ڈیپ گلنزنگ ہے وہ گلنزنگ جو آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے جب مشین انوالف ہوتی ہے تو وہ ڈیپ سکشن کرتی ہے ایکسٹرا آئل آپ کا فیس سے ساف ہو جاتا ہے ایکسٹرا ڈرٹ ساف ہو جاتی ہے تو جب یہ چیزیں ساف ہو جاتی ہیں اگر ہمیں ایک گلو آئی جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہمیں تھوڑا بہت اور گلو کی ضرورت ہے تو ہم اس میں کچھ سکربز یوز کرتے ہیں کوئی سکن پولیش یوز کرتے ہیں جو سکن کے کارڈنگلی ہوتی ہے ڈرائی سکن ہے کسی کی کسی کی آئلی ہے تو مطلب ہائیڈرا فیشل ایسا پروسیجر ہے جو اس کی کوئی ڈس اڈوانٹیج نہیں ہے انتیل کہ جیسے کوئی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کو ایکٹیو ایکنی ہے اگر کسی کو ایکٹیو ایکنی ہے تو اس صورت میں ہم ہائیڈرا فیشل نہیں کرتے تب ہم پیشنٹ کو ایکنی کی ٹریٹمنٹ پر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایکٹیو ایکنی میں ہم کریں گے تو وہ ایکنی بھی سپریٹ کرے گی اور سکار بھی چھوڑے گی تو کچھ کانڈرائٹی کیشن تھوڑی بہت ہے اگر آپ کا فیس جب ہم صرف فیس ہی واش کر لیتے ہیں صاف ہو جاتا تو تو گلو تھوڑا بہت تو اس سے بھی آ جاتا ہے لیکن جب اتنی مشینز انوال ہو رہی ہیں اور ایکسٹر آئل ویرہ نکل رہا تو کیوں نہیں گلو آئے گا تو ہمارے پیشنٹ تو یوری سیٹسفائی ہوتے ہی ہیں لیکن اگر میں ان کو یہ پہلے بتا دیتی ہوں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ بھی ایکسپیکٹیشن لائک کوئی آپ کی ہائپر پگمنٹیشن ہے ایکنی سکارز ہے اس میں اس کا کوئی رول لائی ہے تو جب پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ بسکری وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں ہمیں تو کچھ ریزلٹ ہی نہیں ملا کیونکہ بہت سے جانے والے نا اس دن کسی کیترنگ پہ ایک لیڈی تھی وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے ہائیڈرا کروایا کوئی مجھے تو ذرا افیکٹ نہیں پڑا بلکہ اس سے زیادہ تو جو میں پاولرز میں سمپل فیشل کرواتی تھی تو زیادہ افیکٹ آتا تھا اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ بلکل بھی ان کو کچھ چینج نہیں نظر آتا دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں لگائی جاتی جو امیڈیئٹ افیکٹ دے ٹھیک ہے یہاں میں اگر بلیچ کی بات کروں تو بلیچ اگر آپ کا بھی لگوال ہے تو وہ بہت امیڈیئٹ افیکٹ دیتا ہے لیکن لانگ ٹرم بلیچ بہت ہارڈ کیمیکل ہے ٹھیک ہے وہ کارسوجینک بھی ہو سکتا ہے لانگ ٹرم لگانے بھی تو مطلب کوئی بھی چیز جو آپ کو بہت امیڈیئٹ افیکٹ دیتی ہے یقین اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا تو ہمارے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹرز پروڈکٹس یوز کرتے ہیں وہ مائلڈ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں کہ افیکٹ آئے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ان کو سائیڈ افیکٹ آئے سائیڈ افیکٹ ہی اگر ہم بات کریں جیسے وہ فارمولا کریم سے ہیں ٹھیک ہے ویڈن نائٹس وہ آپ کو فیس کو ایسا اچھا کرتی ہے خیر وہ تو ایک الگ ہی ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا لیکن جب وہ لانگ ٹرم وہ آپ کو کیا سائیڈ افیکٹ دیتی وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سکین آپ کے تھین ہو جاتی ہے پتلی ہو جاتی ہے اسکین پر بہت زیادہ پروگرامز اور سوچل میڈیا پر بہت آئیڈنس پروگرامز چلے تھے ان کا شکل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف سے ٹھیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن لانگ ٹرم نہیں سوچتے کہ یہ کیا سائیڈ افیکٹ دے گی تو ہائیڈرا اگر آپ نے کروایا ہے تو اس کو کتنی کیا دوریشن ہونی چاہیے نیکس سی آگیا کہ پھر ایونڈ سے پہلے کرواتے کچھ بھی نہیں ہے بس کچھ کازی کھانٹ رائیشن جیس میں بیسیکلی زیادہ ایکٹیو ایکٹیو ایکٹی جدیں ہیں اس میں نہیں ہم کرتے ادروائز کوئی کچھ بھی نہیں ہے باقی ہم کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ جی کی سینسٹیف سکین ہے تو اس کے کارڈنگلی پروڈکٹس یوز ہو جاتے ہیں کس طرح کر کے وہ تو ہمارا پھر پروسیجر میں کام آ جاتے ہیں اچھا پروڈکٹس کتنا میٹر کرتی ہیں کہ بھئی یہ اگر تو بہت ہی وہ کہتے ہیں نا ہائی اینڈ پروڈکٹس ہیں لائک ایکسپینسیو ہیں اور وہ وہ میٹر کرتی ہیں کہ یہ اگر کرتی ہیں لیکن ہم لوگ اتنا ہائی اینڈ پروڈکٹس اس لیے نہیں یوز کر سکتے کیونکہ کسٹ تو ہم نے کہیں سے مینیج کرنی ہے نا مطلب اب یہ ہے کہ ہائیڈرا کا لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کچھ سکس تھاؤزنڈ تک کا ہائیڈرا ہے یا ایٹ تھاؤزنڈ کا ہائیڈرا ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ امپورٹڈ پروڈکٹس نہیں یوز کر سکتے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ہائیڈرا پچیس تیس ہزار کا بھی کر رہے تو آبیسلی وہ یوز کر سکتے کیونکہ ڈیار ارننگ فروم ایٹ نا تو تب وہ مطلب لیکن ہماری ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جو ایک نارمل پروڈکٹ ہے بھی شک آپ کو کس سائیڈ ایفیکٹ نہ دے جو ہم خود بھی یوز کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اس طرح کی اچھا اپنے لیے کی بات کی تو مجھے بتائیں آپ کی گلوئنگ سکن کا کیا راز ہے بھی وہ سیکریٹ بھی ذرا بتائیں اب بس یہی کچھ تھوڑا بہت ہم بھی اپنے لیے کر لیے تھے لیکن ہائیڈرا کروا لیا جیسے جو جو نیڈ ہے بیسیکلی جیسے میں اپنی بات کروں تو میری ڈرائی سکن ہے تو میری کوشش ہوتی ہے موسٹرائز کر دیروں ٹھیک ہے سن بلوک کو ضرور اپنی روٹین میں رکھوں یہ دو تین چیزیں اور پھر جیسے کوئی ٹائم ملے تو اپنا بھی وہ کر لیا ہائیڈرافیشل کروا لیا اور اس طرح کی کچھ چیزیں اچھا آپ کو میں دیکھ رہی ہوں تو آج تو ماشاءالا آپ کے جو ڈرس ہے یہ بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ شال اتنی پیاری لگ رہی ہے اب ایسا تو نہیں اب سکین ایکسپرٹ آئی ہے تو میں صرف سکین کی ہم تو ایک نارمل ہیومن بینگز ہیں اور ہم بات کر سکتے ہیں ہر بات پر تو اتنے خوبصورت آپ نے یہ جو شال لی ہے یہ کوئی سپیسیفک کسی ایریا کی لگ رہی ہے نہیں بلکل یہیں سے لی ہوئی ہے بہت لوکل شال ہے مطلب کوئی ایسی جگہ سے نہیں لی ہوئی ہے جی ٹین سے میں نے بائی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کافی لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ایڈریس بھی بتا دیا بہت سب لوگ جا کے لیے کافی لوگوں نے اس کا پوچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت برینڈڈ ہے یا کچھ ہے کیونکہ مجھے جہاں سے اچھی چیز ملے میں لے لیتی ہو چاہے وہ کوئی سٹال ہے یا برینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جی ٹین سے لی بھی ہے اور میں نے کافی امیری کو لیز کو بھی بتایا اس کے بارے میں انہوں نے بی بل کے بائی کی ہے اچھا سبر دستو بہت بیوٹی فل لگ رہی ہے آپ کو شاید ٹی وی پہ اتنی اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن ہمیں لائیو پتا چل رہا ہے کہ آج پوری گلو کر رہی ہیں ڈاکٹر سمیرا ایسا ہی ہے اکنی کے لیے تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اکنی کس قسم کی ہے کچھ انفلمیٹری ہوتی ہے کچھ نوڈیولر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم اکنی کا پھر ٹریٹمنٹ دیتے اور جب وہ سیٹل ہو جاتی ہے تب جا کے پھر کرتے کیونکہ دیکھیں اکنی کا سکار بن جاتا ہے اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کی جائے تو خود بھی پیشنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے زیادہ اس کو پرک نہیں کرنا یا اس طرح کی چیزیں مطلب وہ کل بھی ایک پیشنٹ میل گئے رہا تھا میں تو دبا دبا نکالتا تھا دبا دبا اکنی کو نا تو وہ اب ایسے سکار بڑھ جو گئے میں نے کہا اب تو ہم سے بھی نہیں ٹھیک ہونے والی بات ہے سکن پرمنٹلی ڈیپ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اب اگر ہائیڈرا ہم اس کے اوپر کرنے لگ جاتے ہیں تو آویسلی ایک تو وہ پھیلے گی انفلمیشن ہے ٹھیک ہے ایک تو پھیلے گی اور دوسرا وہ ہے کہ پھر اکنی نشان چھوڑ کے جائے گی تو اکنی is a disease ٹھیک ہے بسر آپ نے نشان کا تو مجھے بھی اپنا یاد آ گیا جی میں بتائیں مجھے اس کا سپورٹس کیلئے کیا کرنا چاہیے اچھا سپورٹس کیلئے ایک تو یہ کہ نیچرلی کچھ ٹائم مطلب لگتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم شاید لگ جاتا ہے سپورٹ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے نیچرلی بھی اگر آپ اس پروسس کو تیز کرنا چاہے تو انٹی سکار جلز ڈیفرنٹ قسم کے آتے ہیں جن میں سیلیکون بیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہیلپ کرتے ہیں جلدی سکار کو ختم کرنے میں اوکی رائی اور سکار بھی تب ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی اکنی آپ کے فیس پہ یا کوئی بھی انفیکشن آپ کے فیس پہ زیادہ دے رہے بلکل ایسی ہے اکنی کو جلدی ٹریٹ کروانا اسی لئے ضروری ہے جتنا دیر رہے گا ڈیمج کرتا رہے گا سکن کو پھر سکار چھوڑ کے جائے گا اور بوڑے ڈیپ ڈیپ سکار بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب پٹس ٹائپ کے تو جلدی ٹریٹ کروانا اسی لئے بہتر ہے کہ تاکہ وہ سکارنگ نہ ہو پھر ایک لمبہ پروسیجر اس کا چل پڑتا ہے صحیح اچھا یہ جو ٹین ایج ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ فیس پہ ایکنی اور آئلی سکن ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ضروری نہیں کہ ہم ان کو اگدم سے میڈیسنز اور کریمز پر ڈال دیں کیونکہ ابھی سنسٹیف سکن ہوتی ہے پیش لے کر فیمل کی بات کریں گلز کی بات کریں تو ان کو سب سے پہلے آئل کنٹرول فیس واش سے سٹارٹ کروا لیتی ہوں میں تو بیسیکلی کہ آپ کا آئل کنٹرول ہو جائے تو کچھ حد تک ایکنی بھی کنٹرول ہوتی گا اور پھر اگر ہم کریں کیونکہ ایکنی کے جو بھی پروڈکٹ سے اورل لے لیں یا کوئی بھی تو وہ سنسٹیوٹی بھی کرتی ہیں سکن کی دھوپ سے بھی ان چیزوں سے بھی تو پہلے ہم بڑا مائل سا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فیس واش یوز کر لے جو آئل کنٹرول کرے ایکنی کو بھی کنٹرول کر لیں پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اورلی بھی ہمیں دینا پڑتا ہے بٹ بیسکلی وہ آپ کی ہارمونز کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو بچ نہیں سکتے ہومیڈ ٹپس کیا ہیں کہ بچوں کو آپ نے کہا جیسے میڈیسنز نہ دی جائے تو وہ بیٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے کو ہومیڈ ٹپس آپ بتائیں کو ریکمیڈ کریں بڑوں کے لیے یا چھوٹوں کے لیے اگر سب کی بات کریں تو ایلو ویرا جل اگر آپ کے باس فریش ہے تو اس کا جل بہت اچھا ہے آپ کے فیس کے لیے ٹھیک ہے وہ سودھنگ کے لیے ریجوینیشن سکل کو سکن سیلز کو ریپیئر کرتا ہے تو ایلو ویرا جل بہت اچھا ہے نیچرلی میں مشہ پیشنٹ کو بھی کہتی ہوں بجائے اس کے فارمیسی سے لو اپنا اگر گھر میں ہے تو وہ لگا لو کولنگ بھی کرتا ہے کرمیوں کے لیے اگر آپ اگر دم سے ہیٹ اپ آپ کے فیس باہر سے آتے ہوا تو آپ نے کیوبز بنا کے اس کے رکھیں تو وہ بہت اچھی سودھنگ کر دیتا ہے اس کے بعد اگر آپ لیمن کی بات کریں تو وہ اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اور وائٹیمن سی سکن لائٹننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ وہ اپنے اس فیس پہ رب کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا فیس یہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں ہم اس کے بلکل اگنسٹ نہیں ہیں یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں سب پر سوٹ نہیں کرتی جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کمپلین کرتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا فلان کہہ رہا تھا کہ لیمن جیسے آپ نے کہا میری تو سکنی خراب ہو گئی ہاں بیسی دیکھیں اگر ایسا کوئی ریسوانس آپ کا آ رہا ہے اس چیز سے آپ کو مطلب ایریٹیٹ ہو رہی ہے آپ کی سکنی تو you have to stop چیئے ہم مطلب پیشن مطلب اس کو ٹیسٹ ضرور کریں ایسے نہیں کہ آپ نے اسے لے لیا اور بس اب شروع ہو گئی اب جلن بھی ہو رہی ہے تو کہیں نہیں 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 اگر جلن ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کی سکن بتا رہی ہے تو اس پر تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ سکن جو ہوتی ہے نا وہ دوبارہ نہیں واپس آتی ایسے اپنی سکن کیوں پہلے ہی احتیاط کریں اس کے لیے اپنی ہیلتھ کے لیے تو میں کہتی ہوں بیٹر ہوتا ہے اچھا ابھی جو وارٹر انٹیک ہے اس ویدر میں وہ کتنا ضروری ہے کیونکہ بالکل پانی پینے کو دل نہیں چاہتا یہ جینوین ریزن ہے ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہے اچھا پانی پیئے اور نیم گرم پانی پیئے سب سے زیادہ بہتری ہے کیونکہ زیادہ تھنڈا پانی ہوتا ہے شاید ہمارا دوسری بار پینے کو دل نہیں کرتا تو سب سے پہلے تو یہ سٹا بہت اچھا مجھے یہاں لگا ہے سیٹ پہ بھی نیم گرم پانی لاکھیں دیتی ہے یہ تو میری پہلے سے ہوتی ہے میں کہتی ہوں بجھے نیم گرم پانی لاکھیں یہاں رکھیں آپ کی گلے کے لیے بھی اچھا ہے آپ کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں اگر میں کہوں گے کہ اندر کا جو بھی ہوتا ہے نا سٹمک کا ایشو وہ آپ کے فیس پہ دکھتا ہے بہت زبردست آپ نے بات کی اچھا آپ تو خیر ٹی بھی لے رہی ہیں نا میں تو ٹی پرسن بھی نہیں ہوں تو میں نے پھر اس لیے گرم پانی رکھا یہ تو بس آپ یہ تو بہت اچھا کری ہے نا وام اپ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ واتر سے آپ کا سٹمک جو ہے اس پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے اور سٹمک اگر ہیلتی ہوگا تو آپ کی سکن بہت زیادہ وہ گلو کرتی ہے جی ایسا ہی ہے صرف باہر سے ایفرٹ نہیں کرنی ہوتی تھوڑی بہت ایفرٹ آپ نے اپنے اندر کی بھی کرنی ہے آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ کہتے کہ جب ہم سپائسی کھاتے ہیں تو اگلی دن ایکنی نکل ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں چوکلیٹ سے زیادہ نکلتا ہے ایسے لوگ جن کو کسی بھی پروڈکٹ سے کسی بھی فوڈ سے الرجک ہیں تو وہ اس کو وائٹ کریں یا کم کریں اگر آپ فوڈ کا ایکنی میں لینا دینا ایسا اچھ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں مجھے سپائسی سے ہو گیا تھا یا مجھے چوکلیٹ سے ہو جاتا ہے یا آج کل ڈرائی فروٹ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ موم پھلی کھا لی تو مجھے ایکنی ہو گیا تو وہ موڈریٹ بسکلی اس میں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے میں طب ہم ہر چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب ونٹرز آئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ڈرائی فروٹ بس ٹھوٹ کر لیں پورے سال کے لیے اس کے بعد نہیں کہا آپ پورا سال کھاتے رہیں لیکن اس کی کوئنٹیٹی کو اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کی ہیلت کے لیے وہ اچھی ہے بلکل ایسے ہی آپ گرمیوں میں بھی ایک موڈریٹ امانٹ میں کھا لیں تو کوئی حام نہیں ہے اس کا تو اچھا وارٹر انٹیک ہو گیا اچھا ہیلتی فوڈ ابھی ہم نے بات کی تو ہیلتی فوڈ میں بھی ونٹرز میں ہم اپنی ڈائٹ میں کیا رکھیں کہ سکین جو ہے اچھا دیکھیں اگر وارٹر کے علاوہ بات کریں تو یہ اورنجز یہ بہت بیسٹ ہیں آج کا دیکھیں نا کتنا زبردست فوڈ آپ کو ویٹیمن سی آج یہ تو نیچرل ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے پورا کھا پورا کھائیں جوس پنا کے پیئیں جس طرح بھی آپ پیئیں تو ویٹیمن سی جب آپ کو ملے گا آپ کی نہ صرف سکین کیونکہ میں فیملی فیزیشن بھی ہو شاید اس لیے وہ بات بھی کر رہی ہوں نہ صرف سکین آپ کی پوری مطلب بارڈی کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے جو جلدی نزاز کام یہ وہ ان چیزوں سے ہم افیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں بہت ساری لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ یہ جی اس کا سور ٹیسٹ ہے تو ہم یہ نہیں لیں گے ہمارا گلہ خراب ہو جائے گا لیکن آپ بلیو می آپ اس کو یوسٹو کر لیتے ہیں مجھے لگتا اپنی باڈی کو کہ ہم نے نہیں لینا یہ اتنا زبردست ہے آپ کو موہ پہ لگانے کے لیے بھی ویٹیمن سی چاہیے اور انٹیک بہت ضروری ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرح سے کہ ہمیں نیچرل ایک سورس ہمیں ملا ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالی نے ایک رینج دی ہوئی ہے کیونکہ نیمز ہیں ڈیفرنٹ آپ یہ یوسٹ کر لیں یہ یوسٹ کر لیں سور ہے تو وہ کرے گا گلے کا پرابلم ان لوگوں کو جن کو ٹانسلز ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بچنا ہی چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ کے وہی بات آب اس کو چوز کریں کہ کون سب ہے آپ کے لیے بیسٹ ہے اور آپ اس کو کھائیں بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بڑوں کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ ورنہ ہم کی طرح سردی ہے اور بہت نہیں ہے بلکل ایسے ہی لیکن اللہ نے اگر اس کو ونٹرز میں بنایا تو کیوں نہیں کچھ سوچ کی اللہ کی ہر اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو ہم اور فروٹس بھی ہیں جی اس سارے ہی ہمیں ایک اماؤنٹ پر لینے چاہیے یہ نہیں کہ اب ونٹرز آئیا تو صرف اورنجز ہی ہم لیں نہیں بلکل بلکل بس وہ اورنجز یا کیا ہوتا ہے آج کل ویڈیٹیبلز کتنی اچھی آئی ہیں دیکھیں گاجر کا جوس ہو گیا وہ جیسے نیا نیا آتا ہے نا کوئی فروٹ بڑی اٹریکشن ہوتی جیسے مہنگو آ جائے گا تو ہم ساتھ چھوڑ چھاڑ کے مہنگو کی طرف ہو جائے اس لیے ذرا اورنجز زیادہ نظرہ ادروائز گواوا ہے ایپل اس طرح چل رہا ہے بنانا میں پوٹیشیم ہر چیز ہے تو سب اپنے لئے موڈریٹ اچھا وہ رکھتے ہیں لیکن اویز ہی وہ اتنا اٹریکشن ہے نا صحیح کہہ رہی ہے جی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہم اپنی کنورسیشن کو یہی سے سٹارٹ کریں گے کنٹینیو کریں گے ہم یہی سے بٹ آفٹر دی بریک ابھی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی نیوز بریک کا سٹی ٹیون ملتے ہیں بریک کے بعد ویکم بیک جی ہاں ہم بات کرے تھے سکین پرابلمز پہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی سکین ایکسپرٹ سومیرا جی آپ کو ڈاکٹر سومیرا سے ہم نے ملوایا اب ان سے پوچھا کہ ہم نے کہ جناب یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ونٹر ویدر کی جو ڈرائی ہو جاتی ہے سکین اور بہت سارے اور ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو بہت سارے ایشوز آرہے ہیں ایس تھیک میں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیزر کی بہت سی ایشوز آرہے ہیں تو اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے ہم سارے موضوعات پر ان سے بات کریں گے تو وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں جی سمیرا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی باٹوکس پہ بات کی ہے ہائیڈرا فیشل پہ بات کی اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک تو میرے مائنڈ میں ایک کوئیسٹن فیشلز کو لے کے یہ تھا کہ اور جو بیوٹیشنز ہوتی ہیں جو بیوٹی پالرز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ فیشلز ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہیں کروانا دیکھیں ان پہ کمنٹ میں اس لیے نہیں کر سکتی مجھے نہیں باتا کیونکہ میں خود بھی اتنا نہیں کرواتا اس فیل میں آنے سے پہلے کی بھی اگر بات کروں تو کہ وہ کیا پروڈکٹ اچھا دوسرا پھر میرا یہ کوئیسٹن ہے لیزر کے بارے میں جیسے میں بھی بات کر رہی تھی کہ لیزر کے حوالے سے بہت سے ایشوز آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ابھی بھی بہت سارا ڈر ہوتا ہے زیادہ تر ہم نے دیکھا جو لیزر ٹریٹمنٹ کروانے جاتی ہیں لیڈیز وہ کہتی ہیں کہ جی جو ہیئر ریموول ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہم نے دیکھا اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لیزر کروانے گی لیکن اس کے علاوہ جو ادر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں لیزر کے درو اس سے لوگ ایفوائیڈ کرتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں جی ادر لیزر ہیئر ریموول کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں کیو سوچ لیزر آ جاتا ہے that is for the pigmentation اگر آپ کے فیس پر کوئی پیگمنٹیشن ہے تو وہ سے ریموو کی جا سکتی that is a کیو سوچ لیزر پھر فریکشنل لیزر ہے جو ایکنی سکارز کے لیے یوز ہوتا ہے دیکھیں ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ آفٹر کیر ان کی ضرور ہوتی ہے اور اس میں اگر آپ بہت ہی کامن بات کریں تو سن سے ضرور آپ نے یا تو وائٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے سن بلوک ضرور لگانا ہوتا ہے تو ہر پروسیجر کی ہر آلموسٹ ایسیٹک جو بھی پروسیجر ہے یا اگر جہاں پہ لیزر کی سپیسیفکلی بات کریں تو اس کے بعد آپ کا سن بلوک کمپلسری ہو جاتا ہے کمپلسری ہو جاتا ہے اچھا اس میں یہ کیر کیا آپ نے بات کی تو کیوں سوچ جیسے کروایا ہے اور یہ لائٹس میں ہم بیٹھے ہیں تو کیا یہ کریکٹ ہے آج جی بلکل اس میں بھی آپ کو نا پروٹیکٹنگ فیکٹر کی ضرورت ہے جی کیونکہ یہ انٹینس لائٹ ہے مطلب ان کی انٹینسٹی ہے تو نا صرف سن سے لیسے آپ کا ہے یہ فیلڈ ہے میڈیا کا ہے تو سن بلوک ان کو انڈور بھی آپ جیسے جیسے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے لگانا چاہیے اچھا ہائپر پگمنٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت سارے ٹریٹمنٹس بھی کروا لیتے ہیں تو بھی نہیں جاتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا ہائپر پگمنٹیشن کا ایزا ڈاکٹر میں میں کہوں بڑا ڈیفکلٹ ہے ٹریٹ کرنا مطلب نہیں جاتی واقعی آپ بلی بات ہے کہ نہیں جاتی اگر کسی میں چلی بھی جاتی ہے تو اس تب جاتی ہے اگر اس کی روٹ کاؤز پتا چل جائے اگر کاؤز کیونکہ کوئی نہ کوئی کاؤز ہوتی ہے جس کی ویسے ہائپر پگمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کہ نہیں ہوتی تو اگر فیمیل کی بات کریں تو آئرن ڈیفیشنسی آئرن کی کمی کی وجہ سے کیونکہ اب منتلی اپ سائیکل کی وجہ سے لاس ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آئرن کی کمی ہو جاتی ہے نہ تو ہماری ڈائیٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پورا آئرن ہو پھر ہم اگر آئرن کے سپلیمنٹس بھی لے رہے ہوں تو وہ فلی ایبزارب نہیں ہوتے ایز ایز مطلب اتنی اچھی وہ نہیں دیتے فلی ایبزارب ٹھیک ہے ہیلپنگ کے طور پر ہم لیتے ہیں ضرور بہت وہ باڈی ہم اتنا ایز ایزار نہیں کرتی تو اگر کسی کے آئرن ایفیشنسی کی وجہ سے ایسپوس اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیفیشنسی کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں تو کافی ایفیکٹ مل جاتا ہے اگر پھر کسی کی وجہ سے بہت سن کی وجہ سے ہے کسی کو ٹھیک ہے اگر وہ سن بلوک لگانے لگیا اور ساتھ ہم نے treatment شروع کر دی تو بھی مطلب کافی حد تک بہتر ہو جاتی لیکن اگر iron deficiency again وہی exposure ہو گیا تو وہ recurrent چیز ہو جاتی ہے یعنی کہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری skin پر کیا کیا problems ہیں اور ہمیں root cause treatment کیا کروانے ہمیں اپنا inner وہ کہتے ہیں نا healthy رکھنے کی بہت ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ کے اندر iron ہی نہیں ہے hemoglobin آپ کا بالکل down ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری pigmentation ٹھیک کر دیں تو pigmentation میں سب سے پہلے کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے ایک تو iron ہو گیا جی iron کا ٹیسٹ بیسیکلی فیمل میں زیادہ جی جی تی آئی بی سی کے نام سے آتا ہے total iron binding capacity بیسیکلی آپ میں جتنا iron body میں ہے وہ کتنا utilize ہو رہا ہے that is a ti بی سی ٹھیک ہے وہ ہم ٹیسٹ ضرور کروا لیتے ہیں اور فیمل میز تو ضرور ہی کرواتے ہیں میل ہماری دیفیشنٹ نہیں ہوتے میل میں اگر زیادہ وجہ بنتی ہے تو وہ بنتی ہے سن میل میں سن کی وجہ سے زیادہ کیونکہ وہ کیئر نہیں کرتے جی جی سن بلوک لیڈیز تو چلیں اگر سن بلوک نہیں بھی لگوائیں گی اتنا ایکسپوز نہیں ہوگی وہ بلکل وہ تھوڑی سی کیئر کرتی ہیں کہ جی ہم نے سن لائٹ میں زیادہ نہیں بیٹھا سن بلوک میں ایک اور چیز میں یہاں منشن کروں گے کہ ایک تو ہم لگا لیتے صبح کے دائم ہم کہتے بس اب اس نے تو پورا دن ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے that is a bad thing تو مطلب کوئی کہے گا نہیں میں تو سن بلوک یوز کرتی ہوں وہ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو ایک دفعہ لگا کے کہتے ہیں ہم نے لگا لیا تھا اب رات تک یہ ہی چلے اب کیوں پیگونٹیشن ہوگی بس اس کے بعد نہیں لگا رہا اچھا اس کی ریزنز ہوتی ہیں وہ سن بلوک بھی اس طرح کیا آتی ہیں اچھے ٹرائے کرتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سوالہ بیٹر ہے کچھ تو بلکل ہی عجیب سی سکن کر دیتا کچھ بلکل ہی ڈال کر دیتا سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کریں کیا بلکل یہ پرابلم ہے کسی سے پوچھے سن بلوک کیوں نہیں لگاتے نہیں وہ تمہاری سکن کو سوٹ ہی نہیں کرتا اس سے مجھے اکنی ہو جاتی ہے اس سے مجھے آئیلی سکن ہو جاتی ہے تو وہ کچھ سن بلوک ایسے ہیں وہ ہر سکن کے لیے بنے ہوئے ہوتے اس لئے میں بھی جب کسی کو سن بلوک پرسکرائب کرتے تو پوچھتی ہوں دیکھتی ہوں آپ کا فیس آئیلی ہے ڈرائی ہے اس کے اکارڈنگ لیے ایسا نہیں کہ دیکھا دیکھی میں یوز کر رہی ہوں آپ پی کر لو آپ پی کر لو ایسا نہیں ہے تب جا کے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں اگر وائٹ کی آپ بات کرنے تو جیسے جیسے ایس پی ایس پی ایس زیادہ ہوتا جاتا ہے جیسے ہنڈرڈ کی طرف جاتے ہیں جو سپوٹس وائٹ کے لئے بہت فیلڈ ورک لوگوں کے لئے تو وہ تھوڑا وائٹی سی لوگ دیتا ہے باقی جیسے ہم مذہب لیڈیز ہیں انڈور کام کرتے ہیں ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ہمارے لئے انف ہوتا ہے اوکے فائن اچھا اس میں ایک تفعہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک آپ نے سن بلوک فارمیسیس نے دکھایا تو اس پہ کچھ ریس یا کچھ اس سے منشن ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے بسکلی ہمیں الٹرا وائلڈ ریس سے ہی جس پہ مینشن ہو وہ ہمیں لے لینا چاہیے اور SPF جیسے میں آپ کو مینشن کریں فیفٹی سکسٹی کریں پیمی ٹیکسچر نہ ہو وہ یوی وہ والا ہو جو آپ کے نہیں ہے تاکہ وہ ایکسٹرنل آپ کے ایبزورب بھی اچھا ہو جائے دکھتا تب ہے نا جب اس کی ایبزورپشن نہیں ہوتی وہ اوپر جیسے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹر وہ ہوتا ہے جو ایبزورپ نہ ہو نہیں نہیں ایبزورپ ہو کہ ایفیکٹ تو دے دیتا ہے وہ آپ کو اور ایفیکٹ دیتا ہے اور پھر ڈیڑھ دو گھنٹے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو گرمیوں میں تو اتنا پسینہ بہر ہوتا ہے خود ہی صاف کر دیتے اور نہ بھی اگر کریں فیس کو آپ کے نہیں میں نے تو ٹچ نہیں کیا فیس کو پھر کیسے وہ چلا گیا تو اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے بیسیکلی اس میں ہمارا اپنا وہ ایفرٹ بھی ساتھ ہمیں دینی بڑھتی ہے کہ دوبارہ لگائیں یہ نہیں ہم اس میں کر سکتے کہ ہم اپنی گاڑی میں رکھتے کیونکہ ایکسیسیو ہیٹ سے اس کا افیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں نا یہ ایک کتنی یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ ہم تو سب سے ایزی کام ہوتا ہے نا گاڑی میں رکھتے تو بھول جائیں گے یہ تو بہت آپ نے زب دست پاکتا ہے اچھا بیگ میں بھی ہوتا ہے بیگ میں تو ٹھیک ہے گاڑی کا تیمریچر دیکھتے ہیں بیگ تو لیڈیز کہیں نہیں چھوڑتی وہ تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہاں بھی میل کو ذرا پرامل ہو جاتی وہ کہتے ہیں ہم کیسے کیری کریں تو میں ان کو یہ کہتا ہی ایک اپنے ورک پیس پر رکھ تو کسی ڈیسک پر رکھ تو جب آفیس سے نکل رہے تو ایک تفاہ لگا کے نکل جائیں اور صبح گھر سے لگا کے چلے جائیں تھوڑی بہت ایفرڈ اگین میں کہو گی کہ ریکوائرڈ رہتی ہے ہر چیز میں ٹھیک صحیح ہو گیا اچھا یہ آپ نے ابھی جس طرح ہم نے یہ بات بھی کر لی کہ ہم نے سن بلوک بھی لگا لیا ساری احتیاط کر لی اب ہم پھر سے لیزر کی طرف آتے ہیں تو لیزر سے کیا ایکنک ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے آجی بلکل لیزر کچھ ایسے لیزر ہیں جو ایکنی کے بکٹیریا کو بسکلی کل کرتے بلکل ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے کیوں ہیں اس سے دیکھیں لیزر ایک نام ہی ایسے ابھی جا کے شاید میں نے کچھ چار پانچ سال میں لوگوں سے نہیں سنا ہوگا ورنہ لوگ پوچھتے تھے لیزر سے مجھے کینسر ہو جائے گا مطلب اتنا یہ میس کانسپشن تھی لیزر نام ہی ایسے دیکھیں لیزر سکن میں لیزر اور یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے لیزر ہر تکنالوجی ہے ڈیفرنٹ ہے تو وہ مائن میں لوگوں کے آتا ہے کہ لیزر ایسی کوئی تکنالوجی ہے لیکن دیکھیں جو سکن میں یوز ہو رہے ہیں وہ ایف ٹی اے اپروفڈ ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کی پینیٹریشن اور وہ سب کچھ کنٹرول ہوتی ہے تو خدا نہ خاصتہ ایسے کسی بڑے رسک میں ہم کیسے پیشنٹ کو ڈال سکتے ہیں اپنی تھوڑی سی ارننگ کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا وہ ایف ٹی اے اپروفڈ ہیں بسیکلی ایف ٹی اپروفڈ تب ہی کرتا ہے جب وہ سارے حامز کو دیکھ لیتا ہے سارے سائیڈ ایفیکس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر بھی پیشنٹ کو کانسل کرنا بتانا ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں یہ وہ لیزر نہیں ہے جو آپ کو کینسر کی طرف لے کے جائیں گے یا اس قسم کی باتیں صحیح تو یعنی ہم لیزر ٹریٹمنٹس جو ہیں ادھر ٹریٹمنٹس جس کی میں بات کری تھی اس میں آپ نے کیوں سوچ بتایا ہو ایکٹی ٹریٹمنٹ میں ہو گیا اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں جی بسیکلی زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ لیزر ہیر ریموول کے ہی آتے ہیں اچھا اس کی کیا ریزن ہے کیا لوگوں کو صرف یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ والا ٹریٹمنٹ جو ہے نہیں دیکھیں وہ پرابلمز آتا ہے ہیرز کا پرابلمز آتا ہے آپ دیکھیں کہ ایکٹیو مطلب ایج میں ٹین ایج میں گرلز کو کوئی تھوڑے مطلب ویزیبل ہیر گروت یا ٹھیک ہیر گرو سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم جو زیادہ ہے تو وہی پیشنٹ پھر ہمارے پاس زیادہ واک ان ہوتے ہیں ہمارے پاس تو آئی سے مطلب بیس سال پہلے کی بات کر رہے تو شاید فیس پہ ہیرز کا کونسپٹ نہیں تھا لیکن آج کل کا فوڈ اس میں بیسی کے لیے جو پروسسٹ فوڈ ہیں تو وہ بچیوں میں ہارمونز میں ان بیلنس کر کے تو ایکسیسیو ہیر گروت اب نورمل ہیر گروت تو اس لیے پھر یہ زیادہ ہمارے پاس لیزر ہیر ریموول کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں صحیح اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ جس طرح ابھی یہ جو آپ لیزر کرتی ہیں اور اس سے جو ہے ہیر گروت رک جاتی ہے لیکن کچھ جانے والے جس طرح اس طرح کمپلینز ہم سراؤنڈنگز میں اکثر گیتنگ سٹھ رہتے ہیں کہ جو ایک ہیر کی ایک لیندھ ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتا لیکن جو شارٹ ہیر ہوتے ہیں وہ ریموو نہیں ہوتے سکین سے یا اس سے اچھا نہیں دیکھیں یہ ایسا ہے کہ جب بھی ہم لیزر کرتے ہیں ہیر ریموول تو ہم اس سے پہلے جو سکین کے اوپر بال گرو کیا وہ اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں چاہے پھر وہ ریزر سے کر دیں یا کسی سی سے بھی کر دیں کیونکہ ہم نے بال کی گروت کو نہیں جلانا ہم نے بال کی جو فولیکل ہے روٹ ہے اس تک شارٹ کو پہنچانا ہے تو اوپر گروت کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر ہیر گرو ہو اور وہ جلے سکین کو ٹچ کرے تو سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے چیہے اور پھر ہم نے میکسیموم جو اس کی ہیٹ ہے شارٹ ہے وہ ہم نے روٹ تک پہنچانی ہے تو ہم سکین کے اوپر کو بال کو جلا کے کیوں وہ ویسٹ کریں کیونکہ 20-30% تو پھر ہم وہاں پہ ویسٹ کر دیتے تو وہاں پہ ہمارا ایم ہوتا ہے کہ فل جو اس کی ہے ہیٹ وہ ڈیپوزٹ ہو جا کے اس کے روٹ پہ اور وہ روٹ ڈیسٹرائے ہو جائے جب وہ روٹ ڈیسٹرائے ہوگی تو وہ فردر گرو نہیں کرے گی تو اس لیے ہمیں بال کی سکین سے باہر گروت کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیزر کرنے کے لیے اور شارٹ ہیئر پہ بھی یہ اسی طرح افیکٹ کرتا ہے بلکل بلکل کر دیتا ہے لیزر بیسیکلی آئیڈیل ہے تھک بالوں کے لیے وہ تھک بال جو بلک بالوں کے لیے موسٹی تھک نہیں ہوتے سکین پہ ہمارے پاس کافی پیشنٹ آتے ہی وہ ہیں جن کے تھک بال ہوتے ہیں اچھا جن کے نہیں ہوتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر تھک بال نہیں بھی ہے اگر آپ کا موڈریٹ بال ہے لیکن وہ بلک ہے بلک ہونا ضروری ہے تو وہ لیزر اس کو ہٹ کر لے گا لیکن جتنا تھک کو وہ ریزرل دے گا کمپیریٹیولی موڈریٹ کو اتنا نہیں دے گا تھک کو بہت اچھا جیسے تھک کی میں اگر بات کر رہی جیسے میل کا بہت تھک بال ہے اس قسم کے بھی آج کل ہرمونل ایم بیلنس کی وجہ سے فیمیل بھی ہمارے پاس ریپورٹ کرتی ہے تو اس طرح کے بالوں کے لیے تو آئیڈیل ہے بسیکلی لیزر لیکن ایسا بال جو تھوڑا پتلا ہے لیکن اس پر پیگمنٹ ہے یعنی بلیک کلر ہے تو لیزر ایفیکٹ دے گا اچھا اور اس کو یہ بھی کیا ٹریٹمنٹ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بلکل اس میں سیشنز آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو آئیڈیلی ہم سیشنز کا پیشنٹ کو کہتے ہیں سکس تو ایٹ سیشنز آپ کو ریگولر لینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ بس فری ہو جاتے ہیں نہیں اس کے بعد بلکل بھی دیکھیں وہ ہی بات ہے کہ کوئی ایسی کاز ٹھیک ہے کوئی ایسی وجہ آپ کی باڈی اگر اس کو پروموٹ کرئے کہ ہیر گروتھ کو تو وہ اویسلی ان لوگوں میں تھوڑا کم ہوگا اور وہ لوگ جن میں بغیر کسی وجہ سے ہیر گروتھ تھی یا جنیٹیکلی مطلب ہماری جی فیملی میں جلدی بال فیس پہ بھی تھک بال آ جاتا ہے تو وہ لوگوں میں زیادہ جلدی فرق پڑ جاتا ہے بجائے اس کے کہ کسی کی کوئی ہارمونل ایمبیلنس تھا وہ لوگ ان کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ گئنیکولوجسٹ کو بھی کنسل کر لیں ٹھیک ہے اگر جیسے پی سیوز پولی سیسٹک اووینین ڈیزیز جو کڈنی ہماری اووریز میں ہو جاتی ہے وہ اگر ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہیر گروتھ ایب نورمل ہوتی ہے تو اگر وہ بھی ٹریٹ ہوتا رہے تو زیادہ اچھا ہے لیزر کا افیکٹ آتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سکن پر کوئی پرابلم ہے اور آپ بھاگ کر دکٹر کے پاس چلے گئے ہیں تھوڑا سا پہلے انٹرنل اور اس کی اپنی ساری چکت کروائیں ہمارا کام بھی بنتا ہے کہ ہم گائیڈ کرتے ہیں ان کو کچھ ٹیسٹ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کروالیں اگر اب نورمل ہمیں نظر آتے تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں دکٹرز دیفنیٹلی ریکمینڈ کرتے ہوں کہ آپ پہلے دیسٹ دیں پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ جیسے لیزر کا ہے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو پھر چیک ان پیلس والیہ ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو ہومیٹ ریمیٹیز کی بات ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہوتا ہے یوگرٹ ہو گیا جسے آپ نے ایلو ویرا بتایا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں وائرل ہوتے ہیں اس طرح کی پوسٹ تو کیا یہ یوز کر لینا چاہیے اچھا دیکھیں آج کل ہر چیز میں ملاوٹ کی بات اگر ہم کریں کچھ لوگ بیسن کہتے ہیں فیس پہ لگانے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹر آئل کو ایبزورپ کر لیتا ہے صرف بیسن کی بات مجھے بہت زیادہ بیسیکلی ہوم ریمیڈیز کا کچھ کچھ جن کا پتہ ہے میں وہی منشن کروں گی لیکن جو آپ بیسن بناوا لیتے تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا ملایا آپ انہوں نے تب ہی تو آپ ایسر نہیں کرتا یا ایریٹیٹ کر دیتا ہے سکن کو ریٹ کر دیتا ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ بیسن کے فین ہیں کہ وہ میرے سکن پر بہت سوٹ کرتا ہے تو آپ خود ڈال لے کے اور اس کا بیسن بنا لیں اور لگا لیں تو کوئی ہام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایک بیسن بناوا آ رہا رہا وہ کوکنگ کے لیے آ رہا ہے وہ ایٹیبل ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ملک کریم ہے وہ لگانے سے اگر آپ کو سوٹ کر رہی ہے وہ بھی بیسنگی موسٹرائزی کرے گی اس کا کام بھی اگر ہم تھوڑا بہت سوچیں یہ جو ہمارے باقی جیسے وائٹمن سی کی بات کرے جو ہم سیرم فارم میں ملتے ہیں ہوتا تو وہی سب کچھ ہے جو ہم لوگ نیچرل کھا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں لیکن وہ کھانے کے لیے اور طرح سے بنتا ہے لگانے کے لیے فیس پہ اور طرح سے بنتا ہے تو جب وہ سیرم فارم میں لیں گے تو وہ سیف یوگا لگانے کے لیے کیونکہ وہ ہے ہی بیسیکلی آپ کے فیس کے لیے بنایا گیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ لیمن اگر لگائیں گے تو میبی سکن کو ایریٹیٹ کر دے کیونکہ بہت لیمن جیسے آپ بات کریں تو وہ ہنرد پرسنٹ پیور فارم میں آ رہا ہے نا جب سیرم فارم میں آئے گا تو وہ اتنی کنسنٹریٹر فارم میں نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کو اچھا یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پوسٹ کی سوشل میڈیا اور ہوم ریمیٹیز کی اور آپ نے ساتھ ہواد کی سیرمز کی تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ یہ والی میڈیسن یا یہ والی ٹیبلٹس لے لیں اور آپ بلکل آپ کو افیکٹ آئے گا پگمنٹیشن غائب ہو جائے گی بلکل بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگ آن لائن دیکھ کر اس کی ایڈویٹیزمنٹ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ لوگ اس سے اس کو بائے کرتے ہیں تو وہ کتنا ضروری ہے لوگوں کو اویرنس ہونا ہے کہ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہر چیز اپنی سکن پر اپلائے نہیں کر سکتے دیکھیں کوئی ایک پروسیجر یا کوئی مطلب ہم کہیں کہ بس مطلب ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑا پے کرنا نہیں پڑا اور ہمیں نا یہ سب کچھ مل گیا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی بغیر ضرورت کہ میں نہیں کہتی کہ آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کریں لیکن ایسے آنکھیں بند کر کے آپ نہیں چیزیں یوز کر سکتے سوشل میڈیا پہ یا ان چیزوں پہ آپ آنکھیں بن کر کے بلیو نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی سیرم دیکھ لیا کہ بہت اچھا کوئی ایڈورٹائز ہو رہا ہے اس کو سرچ کر لیں ٹھیک ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فرینڈز ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں کوئی ڈاکٹرز ہیں تو آپ اس طرح کر کے پوچھ لیں لیکن ایک دم سے مطلب بلائنڈ بلیف نہیں ہم کر کر پیشنٹ کو کہتے کہ کریں کہ آپ نے بس دیکھا اور مطلب میں تو اس چیز کی اگینسٹ ہوں کہ آپ ایک دم سے اپنے فیس کے ساتھ اتنا بڑا رسک لے لیں کچھ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بلکل اپنی وہ کہتے ہیں جو پیسے آپ نے بچائے ہیں وہ بچے ہی رہ جائیں گے پھر سکن بھی چلی جائے گی آپ بھی چلی جائیں گے کیونکہ آپ اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں اپنی پیسے کو سب سے پہنے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری سکن کے لیے کیا ہے آپ برینڈز لے لیتے ہیں آپ پہن اچھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن خراب ہوگی تو وہ واپس نہیں آتی کپڑے تو ایکسچینج ہو جاتے ہیں تو اپنی سکن کا بہت خیال رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر سمیر آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنی اچھی ہم نے آپ سے انفرمیشن لی اور اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سٹے ٹائم ملتے ہیں بریک کے بعد ویکم بیک ہمارے ساتھ جب گیس موجود ہیں ان کا نام ہے محروش عظیم وہ ایک کنسلٹن ہے ایڈوکیشنسٹ ہے اور بہت کچھ کرتی ہیں کہ میں کیا کیا ان کی تعریف کروں تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم محروش والیکم اسلام محروش تھوڑا ساپنے بارے میں بتائیں گے اور اتنا کچھ آپ کرتی کیسے ہی یہ بھی بتائیں اگر میں بات کروں تو ابھی ایک میں یونیورسٹے کے ساتھ لیکچرشپ کی طور پر کام کر رہی ہوں ڈگری میری لینگویج لیٹریچر سے ہے تو مجھے لگتا ہے جب سے میں نے بیر سٹار کیا کالج کے بعد سے اسی ڈگری میں ہی I have been doing everything اس پجا سے مجھے لگتا ہے جو بھی اپرچنیٹی مجھے ملتی رہی ہے میں وہ اویل کرتی رہی ہوں اس کے لاوہ ہم نے ریسنٹلی اپنا ایک لینگویج سکول اوپن کی ہے جس میں ہم ڈیفرن لینگویج کی کورسیز ویرا کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت ساری باقی آرگنیزیشن کے ساتھ بھی افیلیٹ ہونا پڑتا ہے تو فر دی سیم ریزن بہت دفعہ جب میں لوگوں سے بات کر بھی رہی ہوتے ہوں ہم اپنا سی وی کسی کو بیچ رہی ہوتے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی شورٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ نے یہاں بھی کام کر لیا یہاں بھی کام کر لیا تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹکنالوجی ہز ریوشنلائیزڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو آپ یہ چاہ رہیں کہ ایک کامپیٹیشن میں یو ہافٹو بی ان تو بہت ساری چیزوں میں آپ کی جو ایڈوکیشن تھی وہ خود کی کیا تھی میں نے بی ایس کیا لٹریچر ان لانگوچ میں فور پور جیئرز اس کے بعد آئی ورکتا ہے اس کے بعد آئی ورکتا ہے اس کے بعد آئی ورکتا ہے آئی ورکتا ہے جس میں میں نے تقریبا 3.5 to 4 جیئرز کام کیا ایس این آئیلز ٹوینر جہاں سے بیسیکلی میرا یہ آئی ورکتا ہے کاریئر کا آغاز ہوا ہے آپ نے کاریئر میں کام کیا پھر آپ نے ایک ٹیفرینٹ ٹوٹلی ایک فیلڈ میں چلی تھی تو سوچ کیوں کیا کیا وہ آپ کو فیلڈ ایسا ٹرانسکرابر اچھی نہیں لگ رہی تھی یا وہ اس میں آپ سیٹسفائی نہیں تھی نہیں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جب ہم دگری کر رہے تھے لانگوچہ لٹریچر میں تو انفورچنیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جو چیز ہمیں انٹرمز آف لانگوچہ ایکسپرٹیز لینی چاہیے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انیورسٹیز میں یوشلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز آتے ہیں وہ آپ کو ایک کائنڈ اف لیکچر دیتے ہیں اور یو نوٹ ایبل تو گیٹ ایک فیلڈ کا ورک اور نہ ہی آپ اپنی پروفیشنسی اس تکے سے ایمپروو کر سکتے ہیں تو تم میری ایک دوست کے اببو تھے انہوں نے ہمیں یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ایسی کریں کہ آپ کال سنٹر میں کچھ عرصہ کام کر لیں اسے آپ کی لینگویج اور زیادہ ایمپروو ہو جائے گی آپ کمیونکیٹ اچھا کر سکیں گے آپ ٹرانسکائیب لکھ سیادہ اچھا سکیں گے جب ہم وہاں پہ گئے تو آفٹو ون یور ریالائز دس ٹھنگ کہ میں آنا ہمیشہ ایکڈیمیا میں ہی جا رہی تھی تو وہ تو یہ ہے کہ وہ ایکسپینس بڑا اچھا رہا بڑا فروٹ فول رہا ہم نے بہت اچھے پیسے بھی کمائے اس میں سے کیونکہ آپ کو پاتا ہے کال سنٹر کے جاب میں you can earn better لیکن کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ کریئر جو ہے ایکڈیمیا میں ہی بنانا ہے تو وہاں پہ کریئر کی جو گروت تھی لیکن that is again another domain جو کہ related to us نہیں تھی مجھے کہیں نہ کہیں ایمپل بھی کرنا تھا then i thought کہ i should go for a consultancy firm so along with that i did my ایمپل as well جب میں نے اسل نائلس ٹرینر کی طور پہ کام کیا ایک consultancy فرم میں میں نے پھر وہاں ساتھ ہی ایمپل بھی کیا اپنے لنگویسٹکس میں زبار دست اچھا اس ساری جننی میں کوئی ہرڈلز یاں ٹرابلز آئی ہو کیونکہ لیڈیز کو تو بہت آتی ہیں a lot of troubles بہت زیادہ because کیونکہ مجھے لگتا ہے at that time i was very young as well تو اس چیز میں آپ کو ایک ڈائریکشن جب آپ اپنے ایلی ٹوئنڈیز میں ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو بڑی کیونکہ ایک تو kind of maturity بھی تورا time کے بعد آتی ہے آپ کرنا کیا جا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو میرا لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ i always had that thing in my mind کہ کچھ اکڈیمیا میں ہی کرنا کیونکہ i was فرمزاد کشمیری تو سمہاو جب میں آئی تھی bachelor's کے لیے تو وہ تھا مائنر میں کہ کچھ نہ کچھ کریر میں کرنا ہے دوسرا میں سب سے چھوٹی بہنو تو میں نے اپنے سے بڑے پانچ بہنبریوں کی کریئر ڈیویلپمنٹ بھی دیکھ چکی تھی تو مجھے kind of وہ وہاں سے ایک موٹیویشن تھی کہ مجھے الائن رہنا ہے ایک ہی چیز کے ساتھ رہنا رہنا ہے وہیں stick کرنا ہے ایسے بہت سارے unpaid چیزیں بھی جو ہم نے internship کے طور پر کام کیا سب سے یادہ مشکل مجھے لگتا ہے مجھے تب آئی جب مجھے ایمفل کے ساتھ جاوب کرنی بڑ گی کیونکہ ہمارا فول ٹائم تا منڈے ٹو فرائیڈے اور مجھے میں institute جاتی تھی اس کے بات میں یونیورسٹی جاتی تھی یونیورسٹی سے دبائے انسٹیوٹ جاتی تھی کلاس لینے کے لئے کیونکہ وہ already کائند افیور انہیں دیا باتا کہ میں ڈگری کر رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بیچ میں نہ کوئی اور فیور لوں سو میرا فرس سمیسٹر کی اگزام سمیسٹر ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ 2019 has been very tough for me کیونکہ I felt a lot of depression in that case I gained a lot of weight بھئی ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگو نے کریئر بنانا ہے تو اس کے لئے اتنا بھی نہیں کہ خود کو ڈپریشن میں لے جائیں یہاں پر میں یہ کیونکہ آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ وہاں پر سا manage کر لیں سبر کر لیں آپ نے سبر نہیں کیا نا نے چاہا کہ مجھے لگتا ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت بہت ضرورت بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم ریس میں جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میرے لیے بھی بہتر بہتر ہی تھا کہ تھوڑا سا stop کرتی اور میں جا تھے کہ اپنا amfil کمپلیٹ کر لوں چلو ٹھیک ہے can take the break from the job as well i might be or me adjustment کر سکتی i am not in the favor of this thing if i talk about the journey میرے تیل مجھے سکتی تیل مجھے سکتی مجھے سکتی سکتی ترجی دیتے کہ یہ چیز مجھے مجھے 5 years کے باد بھی فائدہ دے گی تو چیز آپ 5 سال کے بعد بھی فائدہ نہیں دے رہی نی کوئی لیٹس سپس کئی ایسی ارگنیزیشن کوئی ایسی میسیج اس لحاظ سے لیکن ہیر جب وینی لگتا ہے مجھے رگرٹ نہیں ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ میرے پورے ٹائم پریئیٹ میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس پر مجھے ہو کہ کاش میں اس میں وقت آیار نہ کرتی اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ میں بڑے پوزیٹیو ایٹیوٹ کے ساتھ رہی ہوں جب آپ اپنی یونیورسٹی میں ہوتے تو مجھے لگتا ہے اور بھی بہت سری ریسٹریکشن ہوتی ہیں لیکن اگر اگر ایک گول لے لیتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک میں کام کرنا ہی کرنا مجھے ہوت کو امپروف کرنا ہی کرنا مجھے اس سے بہتر انسان بننا ہی بننا یا کریئے میں ڈیویلپمنٹ لینے یا کسی بھی لحاظ سے مجھے لگتا ہے ایٹس پیٹر ٹو بی مور بیزی ریدر دن آپ اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں انوالف کر دیں جس میں آپ کے لئے دوبارہ وی بیک کے لئے لمبا سا ٹائم آپ کو ریکوائرد ہوں اچھا آپ آئیلپس بھی کرواتی ہیں یہ بہت آج کل ایک وہ بات ہے اتنی یودھ ہماری باہر جا رہی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیوں لگتا ہے میرے پاکستانی سٹوئنٹ کیلئے تو نہیں ہونا چاہیئے مشکل کیونکہ ہمارا اگرڈیمیا ان میڈیم آف انسرکشن ہے انگلیش لینگویج ہی ہے پرابلم سیف یہ ہے کہ ہمارے سائیڈ ایریاز میں بہت سارے بچے ہیں جو اب بھی سکور میں لینگویج کو اس طریقے ہم لینگویج کو ایدھے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ایک سیکھا ٹھیک ہے ہم ای بی سی دی پڑھا لیتے ہیں ہم نے اس کے پیچھے بچوں کو کبھی بھی اس ایمپلیمنٹیشن میں نہیں لے کے گئے اب بھی سائی سی بات اگر ہم بگ سی تیز کی بات کریں راولپنڈی لاہور کراجی میں تو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ جو لینگویج ٹرینرز ہیں ہائیلی کوالیفائید اس بل ان کو پتا ہے کہ انہوں نے لینگویج کو implement کرنا دیور دیور دی کلاس زیادہ اسی لوگ کا آرہ ہے جو سائی ڈیری آس میں رہے ہیں یا ڈیفرنٹ ویلیجز میں رہے اگر مزی کی بات یہ کہ وہی لوگ سب سے زیادہ جا رہے ہیں باہر ہماری میرن سی میرنے ویلی عوام بہت زیادہ باہر نہیں جا رہی ایسی ہے ٹھیک ہے اس کی بہت صحیح ریزن سین کیونکہ لوگ زیادہ تر سی فائننس میں جا رہے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بگ سی میں رہے ہیں دوسرے سی سی آگر آتے ہیں تو انکہ ہی ہوتا ہے اچھا باشر کلنے مانسٹر کلنے کو اچھ جو مل جائے اور یوشیلی جی 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 رہے ہیں جی 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 مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انڈرستان ڈی لیلپ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ لینگویج کو پہلے امپروف کرنا ہے تو آپ کسی بھی لینگویج تیس میں بے شک وہ IELTS ہو وہ TOEFL ہو وہ CAE exam ہو اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا آپ کو بہت جی 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 لگتا ہے ٹرکس اور سی جی جی تیس ٹیس ٹیس ٹھوارمیت میں اس میں تھوڑا سا practice test کروں گا تین چار تو it's going to be that easy for me لیکن اگر آپ کا لینگویج کا جو لیول ہے وہ ہی بہت زیادہ لو ہے اس کیس میں پہلے آپ نے لینگویج امپروف کرنی ہے اس کے بعد آپ پریکٹس کی طرف آنا ہے سو یہ مجھے لیول پہ آج ہیں کیونہ یہ نہ کہنا پڑے کہ ٹو ویکس میں ہم کیسے لیں گے بیسک انگلیش کو امپروف کرنے جائیے اور بیسک انگلیش آج کے دور میں امپروف کرنے کی بہت طریق ہے یہ ہماری جنریشن بکس نہیں پڑتی اور ہماری فیملی میں جو ایک بچہ ابھی بک ریڈنگ کرنے والا ہوگا یا وہ آن لائن آرڈ کر رہا ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری فیملی میں ایک بچہ ہے جو کہ آ آن لائن جب آرڈ کرتے تو بکس آتی ہیں بہت ساری تو اس کو اتنی ڈانٹ پڑی ہوتی کہ کیوں پیسے ویسٹ کر دی ہے اتنے اتنے ڈھیر بکس مانگوار اس چیز کو اچھا بھی نہیں اچھا انٹرنیٹ پہ ایک بڑا کوٹ پاپولر بھی ہے کہ اس انسان پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس کی جو گھر میں جو ٹی وی ہے نا اس کی بک شلف سے بڑا ہے تو مجھے لگتا ہے سمہاو ایٹس ویلد ہے سوال کیونکہ ہم نے تو وہ ٹی وی کمپیوٹر کو ہم نے اتنا بڑا کر دیا کہ اور دوسرے بچے دی دو واش کارٹونز میرے اپنے بھانجے دی دو واش کارٹونز میرے اپنے بھانجے دی دو واش کارٹونز میں دیکھیں ایک عجیب سی نا ایک انگزائیٹی ہے آل در ٹائم آل در ٹائم ان کو یہ لگتا ہے کہ یار کچھ ہونی رہا ہم بور ہو رہے ہیں ہم کریں گے کیا بکس دی آویز واندہ سکرین سو اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچوں کو کیونکہ یہ سمہاو یہ حیبٹ بلکل ہتم ہو رہی ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی پیرنٹس نے بھی لینی ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی تیچرس نے بھی لینی ہے کیونکہ اگر ہم اپنے سکول کالجین اور یونیورسٹیز میں کوئی ایسا انوائیمنٹ ڈیویلپنگ کرتے ہیں جس میں بچے آپ کے لئے بیٹھتے ہیں اور بچے آپ کے لئے بیٹھتے ہیں ہماری لینگویج دیویلپنٹ کرے گی حالانکہ جو جیس آپ بک سے پڑھ کر کرتے ہیں ای بلیو اس کا جو ٹائم پریئید ہے وہ لانگر رن تک رہتا ہے اس کا امپیکٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں جتنے بھی سوڈنٹس کو دیکھتا ہوں بہت اچھا بینڈ لیتے ہیں پاکستان میں بڑا کومن ہو گیا لیسنگ ریڈنگ سپیکنگ میں ہماری سوڈنٹس 9 بینڈ لیتے ہیں اب اس کی وجہ پہ جب میں ان کو کمپیر کرتی ہوں ایک سٹوڈنٹ جو 9 بینڈ لے رہا ہے اس کو میں اس سٹوڈنٹ سے ساتھ کمپیر کر رہا ہوں جو ایوریج 5.5 یا 6 بینڈ میں ہے تو مجھے لگتا ہے وہ سٹوڈنٹ تھا جس کی لینگویج کا بیگراؤن پہلے سے بہت بہتر تھا کیونکہ اس نے آپ کو اپنے آپ کو انوال کیا ہوا تھا بکس بھی پڑھ رہا تھا وہ ڈیفرن یوٹیوب چینلز بھی دیکھ رہا تھا لیکن ریلیونٹ کانٹ دیکھ رہا تھا اور وہ جتنا اپنی لینگویج پروفیشنسی کو اپنی پروف کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں پھر اس کو ٹائم بھی کام شاہی ہوتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا فیڈبیک دیتے ہیں وہ اپنے ریکوائیر بینڈ کیونکہ یہ ایک کائینڈ آف دپریشن بن گیا بچوں کے لیے آئیلز کا بینڈ نہیں آرہا میں کیا کروں وہ اٹھارہ دفعہ تیسٹ دے چکے ہیں اور ٹوئیرز وہ کیا ریزن ہے کہ ٹوئیرز میں اس نے کچھ تو لرن کیا ہوگا نہیں تہ دیں گے کہ یہ 40 قوشنس ہیں پس ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہاں سے پیراگراف سے دے آنٹ ویڈی تو رید دائد ون دے آنٹ ویڈی تو ایمپروو دے وکیبولی دے آنٹ ویڈی تو ایمپروو دے سکیمین انٹرسٹ نہیں ہوتا ہوتا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے ٹائم تیکنگ ہے ایک ٹوئیرز میں کیسے ان کو انٹرسٹ ڈویلپ کیا جائے ایک ٹوئیٹی ایسی کروائیا ہوں پیرنٹس ہیں ہمارے آج کل پیرنٹس بھی زیادہ بیزی رہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تنا ٹائم نہیں دے پاتے لیکن اگر آپ کی پیرنٹس ہود ہی موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں نے اپنی گھر کی کہانی ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موبائل دیں ہمیں لائپ ٹاپ دیں اچھا موبائل نہیں دوں کی تو میں بات نہیں کروں گا مجھے لائپ ٹاپ نہیں دوں کی تو میں بات نہیں کروں گا بالکل ایسے یہ ہے اس کا مدلہ ہے ہم نے انوائیمنٹ ایسا خود ہی بنا لی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پڑھنی رہے ہیں کہ مام باپ بیٹھ کے کتاب پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے مام باپ اگر لائنگویج ایک یہ بھی بہت بڑا کمپلیکس چل رہا ہے ہماری دو اچھے نہیں ہے ہماری دو اچھے نہیں ہے ہمیں کہیں کہ بھی اچھے نہیں ہے ہمیں شاہیے بات کہتی ہوں اب کیونکہ میری لائنگویج ہو گئی ہے تو مجھے صبح سے لے کر شام تک انگلیش لائنگویج کو implement کرنا ہوتا ہے اپنی کلاس میں مجھے سمٹائمز یہ لگتا ہے کہ جب مجھے اردو میں بات کرنی ہوتی ہے ہم لوگوں نے ایک پاڈکاس بھی سارٹ کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سارے لگتا ہے تو بات انگریزی میں بات کر رہے انگریزی میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی گی تو میں ہمیں سوچ کرنی چاہیے لائنگویج اب جو میں پاڈکاسzہ کہ آپ کے انگریزی میں بات کر رہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے انگریزی میں گرے یکنوں میں بات کر رہے ہوتی سنائریو یہ ہے کہ کیا آپ کو اس پلات وارم مل رہے اب ہمارے پاس اردو سیکھنے کی پلاتوم مجھے دستیع دیاتا کام ہو گیا ہم نے اپنی اردو ایک بہت زبردست ہمارے پاس آئی تھی رائٹر اور میں بہت امپریس ہوئی جو ان کی اردو تھی اور جس طرح سے وہ پرموٹ کر رہی ہیں ایون کیمبرج کے جو سلیبس ہے اس میں ان کی بکس کر رہی جا رہی ہیں وہ انہوں نے وہ رکھی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری اردو کے لیے بھی کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ they are not working they are working in this field too exactly لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں youth شاید زیادہ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ہم نے concept add کر دیا کہ انگریزی بولو گے نا تو تبھی کچھ ہوگا یہ concept youth نے add نہیں کیا یہ concept ہمارے بڑوں نے ہمارے parents نے ہمارے environment نے ہماری schooling نے جو money making business ہے اس نے add کیا اور وہ انفرچونیٹلی کہیں یا کیا کہیں کہ وہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے انگریزی امپورٹن ہے اگر آپ جب اچھے میں پر فورم کرنا جا رہے ہیں اچھا آپ اپنی کریئر دیویلپمنٹ میں جانا جا رہے ہیں آپ باہر جانا جا رہے ہیں لیکن اتنی امپورٹن نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میرا جینا مرنا ہو آپ کی اردو بھی اچھی ہے آپ تب بھی اپنا کریئر بنا سکتا ہے exactly مجھے لگتا ہے کہ دونوں لینگوژیز کو لے کے we should go for that لیکن in terms of language proficiency exams اگر ہم آئلز کی بات کریں یا توفل exam کی بات کریں اس پہ strategy apply کرنا is very important بہت سارے لوگ بہت سارے trainers ہیں ہمارے پاس because i am based in islamabad تو i would talk about those people جو راول پینج ان islamabad میں بڑھا آ رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک money making process system چل گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس زیادہ students آجائیں ہمارے پاس کم students آجائیں بہت کم trainers کو انہیں دیکھا ہے کہ جو بہت اچھا feedback student کو دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ you have to perform well if you are going to do this 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 تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دے تو اس سے پیسے میں تمہیں انرول کر دیتا ہوں class بڑی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور individual feedback تو بیسے ہمارے trainers نہیں دیتے ہیں اس case میں اگر میرے پاس 25 students آ رہے ہیں تو وہ 25 students ایک different background سے آ رہے ہیں مجھے مجھے میرے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ میں ان کا level سمجھ سکوں and then میں ان کو بتا سکوں کہ بیٹا آپ نے پہلے یہ چیز improve کرنی ہے یہ چیز improve کرنی ہے then you will be able to get your required band کیونکہ بہت زیادہ money invest in ہے ایک بچہ پچے پندہ سے بیت ہزار پیا دے رہا ہے ٹیس کی تیاری کے لیے پھر وہ 63,000 پے کر رہے ہیں اپنے ریل اگزام کے لیے تو کوئی criteria fix کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کہ اس بچے کو admission دینا ہی نہیں جب اس نے یہ ٹیسٹ کرے گا تو یہ آئیلز میں آئے گا کیا ہم نے لیکن مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے یہ چیز تھوڑی سے لایک کر رہی ہے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جگوں پہ مانی میکنگ والا سین جلد ہے لوگ اس چیز میں کوئی concern نہیں ہے کہ بچے کا کیا بیگرانڈ سے کہتے ہیں کچھ کیسیز میں لوگوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں لیکن system ان کو اپلائی نہیں کرنے دے رہا یہ بھی میں نے دیکھا I am not gonna take the name of the universities but I have seen people کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ interviews لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو آپ نے آئیلز میں نہیں بیٹھانا بچے یہ بات کہا رہا ہے کہ نہیں میرے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہے میں آئیلز کرنا ہی کرنا تو administration کہا رہی ہے بچہ آ رہا ہے ہمارے پاس اگر وہ کہہ رہا ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے تو we can't do anything تو یہ ہوتا ہے ایک kind of بچوں کو cancelling دینا بچے بھی آج کل کے مجھے لگتا ہے کہ at times they are not ready to trust you as well ایک ہم mistrust والے process تو گزر ہی گزر رہے ہیں اور ایسے بھی consultants بڑے فیمس ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جی چاہے وہ کسی بھی فیل میں ہو کسی بھی فیل میں ہو وہ ایک ہمارے country میں چل گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کسی بھی فیل میں حالانکہ میں education کی فیل میں اور دکھا جائے تو like the reason اچھا صرف یہ نہیں ہر جگہ فروڈ چل رہا ہے ہم teachers کی بھی بات کریں تو کچھ teachers اتنی اچھی ہوں گی کہ اس class میں بچے میں آپ کو improvement نظر آتی ہے اور کچھ teachers صرف salary کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہ صرف باتوں میں فیسز لینے کی دفعہ بس وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے school والے فیسز لیتے رہیں اور ہم بیٹھی رہیں اور ہم ایک اچھا impression school میں ڈالتے رہیں اور وہ کر کچھ نہیں رہی ہوتی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پر وہی بات آ جاتی ہے fraud نہیں آتا یہ ہمیں individual طور پر ہی ہمیں ہمیں ہمی میں کہیں نہ کہیں lack ہے کہ ہم لوگ understand نہیں کر پاتے کہ ہمیں اس میں بہت سارا نقصان ہمارا اپنا ہے ٹھیک ہے ہماری youth کہاں گو جا رہی ہے مطلب ایک teacher اگر sincere ہے ہمیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کس طرح سے groom کرتا ہے exactly مجھے لگتا ہے آپ کی پوری اگر آپ اپنی educational background دیکھیں گی نا اگر کسی ایک teacher نے آپ کو نا کچھ پہتر like kind of a feedback دے دیا یا آپ کو کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر دے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ہمیشہ یاد رہے گی exactly اور وہ ہی آپ کو change کر دیتی ہے وہ ہی آپ کو change کر دیتی ہے یہ نہ ہو کہ جی ہم نے پڑھا دیا آپ گھر میں بھی ہم سے ٹیوشن بھیج دیجئے گا اور یہاں ٹیوشن رکھ والے کوئی help کے لیے ہیں آپ کے پاس آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے بہت intelligent ہے مگر اس کو تھوڑی سی help چاہیے گھر میں exactly تو یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ آخر باہر کیوں نہیں ہوتا ہم اس سوچتے ہیں foreign countries میں کیوں نہیں ایسے teachers کہتے exactly کیونکہ ان کو پتا ہے کہ check and balance بھی ہے exactly وہ بہت بات ہوتی ہے تھوڑا یہ کہ ان کی training ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے sincerely کام کرنا training ایسی ہوتی ہے you can say دوسرا مجھے میں آپ کو اگر overall بھی یہ بتاؤو نا ہم شاید بہت ساری چیزوں میں teachers کو بھی blame نہیں کر سکتے ہمارا سسٹم نا ہمیشہ سے ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے exactly کیونکہ ہر ہم نے دیکھا کہ اب teachers کو دیکھا ہے بہت ساری teachers سے جب میری communication ہوتی ہے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا جو sincere teacher ہوگا جو sincere trainer ہوگا اس کے لئے trouble بھی ہوگی اگر وہ students کی سنے گا کرے گا تو آپ کو پیچھے سے back سے آپ کو بہت سارے لوگ trouble دینا شروع کر دیں exactly کہ تم کیا چوبیس کے انڈی class میں کھڑی ہوتی ہیں تم کیا چوبیس کے انڈی students کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے ہمارا institute ہے آپ آئیں پڑھائیں اور چلی جائیں exactly لوگ جو سا invest آپ بھی بچوں سے پیسے بھی لے لیں گے پھر دوبارہ اپنی کلاس روم پھر انویس نیرنی کریں گے ایکٹویٹیز میں انویس ایسید کریں گے ہماری teachers ریصورس پھول بھی نہیں ہیں ہم نے پروجیکٹ کیا U.S.M.A. کے ساتھ six مہینے کا آپ کو پاکٹ کیا آپ کو آپ کی جائیں مہینے کا آپ کا چھے مہینے کا ہماری چیجنگ مہینے کا جگ رہا ہے ہم نے اتنی ریصورسز پروائد کیے کہ ہمیں پتا چلا کہ اچھا ہم اس سے پہلے جو پڑھا رہے تھے وہ کتنا فلوڈ تھا اور ہمیں کتنی زیادہ improvement کی ضرورت ہے ان چھے مہینوں نے مجھے لگتا ہے میری language methodology کو سب سے زیادہ change کیا because being a teacher I got to know کہ اچھا میرے بچے کی جو requirement وہ یہ ہے اور مجھے اس طریقے سے ان کو پڑھانا ہے اب think about those teachers کے جن کو ایسی opportunities نہیں ملتے ہم تو ایک capital میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے نا کیونکہ ہمیں تو ہم بہت سارے teachers سے ملتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں سے ریسورسز لے بھی سکتے ہیں ہم پیڈ ریسورسز پہ لیتے رہیں ہم اگر اپنے language school کی بات کریں تو ہمارے بہت سارے ایسی کورسزیں جس کی ہم نے ریسورسز پیڈ لیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ we need a direction کہ ہم سٹوئنٹس کو اس پوائنٹ تک پہنچا سکیں جس میں وہ پہنچنا چاہا رہا ہے اب اس کیس میں I usually think about those teachers جو ہماری سائیڈ اریا میں پڑھاتے ہیں یا ویلیجز میں پڑھاتے ہیں کہ یار ان کو سیلری اتنی کام ملتی ہوگی وہ کہاں سے اتنے پیڈ ریسورسز لے سکتے ہیں یا وہ پیڈ بکس لے سکتے ہیں یا لیسن بلانس لے سکتے ہیں تو اس کیس میں تو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم دیفیننٹلی ڈیکلائن ہونا تھا مجھے لگتا ہے کہ اوورالی we have to talk about these things کہ آپ نے ٹیچرز کو ریسورس پل کیسے بنانا ہے جب وہ ریسورس پل ہوں گے when they are going to have certification they will have resources they have lesson plans they have trainings automatically آپ کا education system fix کرے گا اور پھر لائسنس ایشو ہوں ٹیچرز کو بھی جیسے اور فلیٹس میں ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے سرٹیفائی ٹیچرز کا ہونا بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے same goes for language teaching as well وہی باتاتی آخر آپ کا کرائٹیریا کیا ہے بھئی میں ہر انسٹیٹوٹ کو یہی پوچھتی ہوں آخر آپ کا کرائٹیریا کیا ہے ٹیچرز ہائر کرنے کا یا دوسرے ورکرز لیبر ہائر کرنے کا ایون آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے آپ کا یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیچر ہے یہ کسی چھوٹے سکول میں ٹرینڈ ہوئی ہو یا اب اس کو یہاں پہ ہم کر لیں گے تو یہ چیزیں ہیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم میں بہت سے چیزیں ہیں یہ نہیں بہت کچھ ہے جو فکس کرنے والا ہے اللہ کرے کے جلدی سے فکس ہو جائے تو اچھا آپ نے ابھی بتایا آئیلس ہو گیا آپ نے توفل کا نام لیا اچھا اس میں ڈیفرنس بتائیں کیا ہے اچھا ان تمام اگزائمز کا جو میجر ڈیفرنس ہے وہ دیفرنٹ کنٹریز کی ریکوائیمنٹ ہے جیسے آپ توفل اگزائم کرتے ہیں تو وہ میجرلی جو ایکسپٹڈ ہے وہ یو ایس میں ہے ڈیولنگو ان توفل اگزائم یہ دو ایسے ٹیسٹ اگزائمز ہیں جو بہت زیادہ ایکسپٹڈ ہیں سوری یو ایس میں اگر ہم بات کریں آئیلس آئیلس is the worldly accepted exam آئیلس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں یا انگلیس پکنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر یونیورسٹی کی ریکوائیمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ they accept آئیلس اس کے بات آپ کے باس کیاڈگریز آتی ہیں اب یوکی میں جب بہت سارے بچے جو آج کل آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ ریشو جو ہے پاکستان سے یوکی میں گئی ہے موڈیولز وہی ہیں آپ کے پاس ان تمام exam's میں آپ پاس listening, reading, writing and speaking module ہی ہوتا ہے لیکن test کا جو you can say level of complexity وہ کام ہے یا زیادہ ہے جیسے language cert and oxford english they are very easy تو اس پر انس کیلے تیار کرنا اس میں آپ پاس vocabulary تھی مشکل نہیں آرہی ہوتی you can skim things very easily تو وہ بچے ٹیسٹ دے کے وہ چلے گئے ماشنس ام آسٹر کے لئے اس کے لئے اس کے لئے وہ وہ آئیلس بھی سکتے تھے وہ سی اے کا exam بھی دے سکتے تھے وہ کامریج english assessment کا تیسٹ ہے وہ بھی آپ دے کے باہر جا سکتے ہیں اس کے لئے صرف آئیلس نہیں ہے اور تیسٹ دے کے بھی جا سکتے ہیں یہ بات لوگوں کا ویرنس ہے اس کی کیونکہ ہر کوئی آئیلس دے رہا ہوتا ہے میں نے تو بس ابھی تک یہی دیکھا ہے تو آخر وغیر کے نام سنے ہی ان ادھر جو آپ بتا رہی ہیں کورسز لیکن اس کا میں نے کبھی وہ نہیں دیکھا تینشن نہیں دیکھی لوگوں میں یا وہ انگزائیٹی نہیں دیکھی کہ یہ بھی کرنا ہے کلیر کیونکہ مجھے لگتے وہ ہمیشہ سے ایک مائنسٹ بناواتا ہے کہ آئیلس کی ہے وہ تیسٹ جو آپ کو پاہل لے کے جانے کے لئے ضروری ہے اب تو پیٹی is very popular اچھا اس میں کیا پیٹی exam کمپیوٹر بیسٹ اور اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو result 24 hours میں مل جاتا ہے اچھا اس کی بھی practice تو definitely اس کی بھی کرنی پرتی ہو اچھا اس کی بھی کرنی پرتی ہو اس کی بھی کرنی پرتی ہو اچھا لیکن اس میں تھوڑا سا پیٹی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پیٹی کی اگزام میں تھوڑے سے بچے کے ٹرکز زیادہ مائٹل کرتے ہیں کیونکہ وہ AI موڈل سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ کمپیوٹر کے پیچھے انہوں نے کچھ like terms ایسی ایڈ کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ بچہ وہ بچہ اگر وہ بول لیتے اس کے بہران بہت اچھا آئے گا جب بچے پیڈی میں بہت اچھا سکور لیتے ہیں مجھے سمہا ان کی لائنگویز پرمیشنسی بڑا شک ہوتا ہے اس کی یہ بجائے اب آئے اس کا یہ ہے کہ لسنگ ریڈنگ تو آپ کمپیوٹر بیس دے رہے تو کمپیوٹر بھی چیک کر لے پیپر بیس دیں گی تو کوئی لائک کلیرکل آفیس میں کوئی بندہ چیک کر لے گا رائٹنگ موڈیول وہ ہے جو وہاں کا ایکزامینر چیک کر رائٹنگ is one of the toughest module جیس میں بچوں کا ریکوائی بند نہیں آرہ کیونکہ لوگ امیگریشن کے لئے بھی واہر جا رہے ہیں اور امیگریشن میں آپ کو سب سے زیادہ بند جائیے ہوتا ہے 8777 آب رائٹنگ میں بچوں کا 7 بند نہیں آتا آتا اس کی بھی بہت سری ریزنز ہیں اس کیس میں جب ایک نیٹیو سپیکر آپ کا ٹیس چیک کرتا ہے تو آپ کو آسانی سے اچھا بینڈ نہیں دے گا اس بجائے سے مجھے لگتا اپنی بچے جو ہیں وہاں کے رائٹنگ میں تو بھی اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کو ریکوائیڈ نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہاں جانا پڑھنے کیلئے ہم نے وہاں جانا ہے مجھ جائیں کیلئے ہم نے محنت کریں محروش کو دیکھیں ہم بچے باہر بھیجی ہوں گے ویسے آئیے لیکن آپ یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے لگتا تا پیسج آف تا ٹائم نا ہم ہم بیٹھے ہم 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 سو مچ روز ٹائم ک ہم 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 رائٹر آگے بڑا بہا بہا سيئلگتا ہم کیا پوچھ گی جی میں ان سے پوچھوں گی کہ اچھا یہ لینگویج میں کیا ہوتا ہے کیا کورسز ہوتے ہیں تو بڑا بورنگ لگتا ہے لیکن آپ کے ساتھ اتنا انٹرسٹنگ رہا کہ بہت مزہ آیا بات کر کے اور بڑا اچھا لگتا ہے ایسے گیس چب آتے ہیں اور بڑے مزے مزے کی انفرمیشن بھی ہم لیتے ہیں ان سے تو تینکس اگین اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ